تیری پیان دا کی تیری پورے کھاندہ دا اتنے ہینگر دا ڈاگا دا گا ہینگر میں پکا بنے آئے لگتا ہے قیرت مر چکی ہے ان ڈالروں اور ان پیسوں کے پیچھے اس سکھ کو جواب لازمی دیں گے لیکن سوچ سمجھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یک نابدو و یک نستائین لاکھوں کروڑوں درور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آسلام علیکم آج کا اولاد کرتے ہیں شروع ایک بھائی نے مجھے کمنٹ کیا کہ آپ اپنی ویڈیو کے آج میں اللہ کا نام اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور بعد میں لوگوں کی بھرائییں کرتے ہیں جناب میں ان لوگوں کی ویڈیوز کے کلپ چلاتا ہوں اپنی طرف سے میں کوئی کہانی نہیں یاد کر رہا انہی کی سٹوریز کے اوپر میں بات کرتا ہوں اور انہی کی سٹوری پر جواب دیتا ہوں تو میں نے بھرائی نہیں کی اسے کہتے ہیں ایکسپوز ایکسپوز کھیلنا یہ ایکسپوز ایکسپوز انہوں نے سٹارٹ کیا کھیلتے ہیں پھر ایکسپوز ایکسپوز پہلے ویڈیو بنائی ہے لوگوں نے بڑے کمنٹ کیا فیاض بھائی کو آپ کی وہ آسان لینگویز سمجھ نہیں آئی ہوگی جب بارش ہوتی ہے تو بہت سے مینڈک ایک مینڈک کے ساتھ بل کر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں میں نے ایکسپوز کیا ایک درپوک امریکن ٹرک ڈرور کو ٹرک ڈرور؟ وہ تو ایک ٹرک ڈرور بھی نہیں ہے وہ تو ایک ہاکر ہے ہاکر سمجھتے ہیں آپ ہلپر ڈرور کا ہلپر ہے وہ وہ ہی جو یہ کہتے ہیں سا جی آن دو آن دو پچھے آن دو اس طرف گاڑی کرو اس طرف گاڑی کرو وہ تو ٹرک ڈرور بھی نہیں ہے وہ ایک ہاکر نکلا امریکن ٹرک ڈرور نہیں وہ ایک ٹرک ہاکر ہے ہلپر ایک ماشاءاللہ جی اور اس مینڈک کا جواب دینے کے لیے یہ بہت سے مینڈک نکل آئے ہیں ہم دس دن خاموش رہے محرم کے اطرام میں کہ چلو ہم خاموش رہتے ہیں اور ان مینڈکوں نے پیچھے سے شور مچا مچا کے کیا شور مچایا ہے تھوڑے سنتے ہیں ان مینڈکوں کی کہانی اگر آپ کو سٹوری پتا ہے تو پھر اچھی طرح جانتے ہیں یہ بہت کیا اگر نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں اس ٹرک ہاکر کو میں نے کہا تھا کہ اپنی نیشنیلتی دکھاؤ کون سا پاسپورٹ ہے آپ کے پاس جب پاسپورٹ نہیں دکھا سکا تو اس نے آگے سے کیا کہا کہ میں ایک امریکن ہوں میں تمہیں پاسپورٹ کیوں دکھاؤں میں سکورٹی اپنی کیسے لیگ کروں اتنی در پوک ہو میں نے اپنا پاسپورٹ ہر چیز شو کی تھی اور تم ایک امریکن ہو کے ہم جیسے پینڈو پاکستانیوں سے ڈرتے ہو اپنا پاسپورٹ دکھانے سے امریکن ہو کے ایک امریکن سپر پاور کا ایک بندہ اپنا پاسپورٹ کے نہیں دکھا سکتا کیوں کیونکہ تمہارے پاس کچھ چیز ہے ہی نہیں ہے تم ایک پاکستانی پاسپورٹ پر ایک امریکن ہائکر کا ویزا لگوا کر وہاں ٹرک کی ہائکی کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں امریکن ہوں میرے پاس امریکن کا پاسپورٹ ہے ایک نمبر کے جھوٹے اور فرادی یہ بندے ہو تم اس سے پہلے یہ بی ایم ڈیو بھی میری ہے بی ایم ڈیو کو چھوڑو یہ جہاز بھی میرا ہے سی باتیں کر کر کہ تم اپنے آپ کو امریکن پروف نہیں کر سکتے پاسپورٹ دکھاؤ اور مرد کے بچے بنو میدان میں آؤ اپنا پاسپورٹ دکھاؤ کیسے امریکن ہو تم ہم جیسے پینڈووں اور پاکستانیوں سے ڈرتے ہو اپنا پاسپورٹ دکھانے سے جوٹھے فرادی ہے ایک امریکن ٹرک ہاکر ہو تم ڈرائیور بھی نہیں ہو تھوڑا ٹھیک ہو جاؤ صدر جاؤ نہیں تو آپ کیا لوگوں کو گھروں میں جا کے علی ویر ویر سارے کٹھے کر کے گروپ میں انٹنگ کر رہے ہو پتہ ہے نا گروپ میں کون شکار کرتا ہے ون بائی وان آؤ دیکھو نا اپنا ہنڈی کو ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے خواجی دا گواہ ڈڈڈو خواجہ امریکن ٹرک ہاکر اور اس کا گواہ یہ ڈڈڈو بابر علی صاحب بابر علی صاحب جب امریکن ٹرک ڈرائیور کو ایکسپوز کیا اس سے کچھ نہ بنا انہوں نے آگے کر دیا ان جیسے مینڈکوں کو اور بابر علی صاحب یہ جو آپ ٹرک ڈرائیور دیکھ رہے ہیں ٹرک ڈرائیور یہ بھی ٹرک ڈرائیور ہے انسٹالمنٹ پہ لے کے ٹیکسی چلانے والے اب ہمیں ہمارے پاکستان کو اور پاکستانی کنٹینٹ پہ باتیں کریں گے اور بابر علی صاحب آپ کی جتنی اوقات ہے ہمیں سب پتہ ہے اور یہ دمگیاں کس کو لگا رہے ہو فیاض بھئی اور علی ویر کو کہ صدر جاؤ اپنا کنٹینٹ چینج کرو اگر آپ کو کنٹینٹ نہیں پسند ٹیکسی چھوڑو پاکستان میں آؤ ایسی ویڈیوز بنا کے دکھاؤ انسٹالمنٹ پہ ٹیکسی لے کر چلانے والے اب ہمیں باتیں کریں گے ایک ڈالر کے پیچھے باغنے والے اب ہمیں باتیں کریں گے پاکستانی کنٹینٹ کو باتیں کریں گے ہم دس دن مہارم کے اطرح میں خاموش کیا کیا ہوئے یہ مینڈک بارش کے ساتھ ہی باہر آگئے ہیں جتنی اوقات ہے ہمیں سب پتہ ہے اور یہ لوگوں کو آپ پیسے دے کے ہمارے پیچھے اور انڈی کے پیچھے ویڈیو بنوارے ہیں اور چھوٹے چھوٹے یوٹیوبروں سے پیسے مار کے بیٹھے ہوئے شاؤٹ آٹ دینے کے لئے شاؤٹ آٹ کیا شاؤٹ آٹ پتہ نہیں کیا کیا دے رہے ہو وہ بھی اپنے آواریوں کو پیچھے لگایا ہے ہمارے بھائی ایک ہے یہاں پہ پاس ہی ہیں انڈی بھائی ان کے بیچھے لگایا ہوا ہے وہ جو ایک ریسنٹی ویڈیو میں نے دیکھی ہے ان کا پتہ نہیں ویڈ شیٹ مار کے وہ بندے نے ویڈیو بنائی ہے اوہ جناب آج سے چھ مہینے پہلے یہ سلسلہ اسی ٹرک ہاک کرنے شروع کیا تھا ہم نے شروع نہیں کیا تھا پاکستانی کنٹینڈ علی ویر و فیاض بھائی کے خلاف باتیں اسی ٹرک ہاک کرنے شروع کی تھی ہم نے شروع نہیں کی تھی اور کبھی ایک پیسہ نہیں لیا کبھی شاؤٹ آٹ سیبر کریم اور ڈینگنا اس کو بتا دیں گے اس کو کیا ای میل کروں گے لوگوں کو ان کو آپ ای میل کا جواب دیں گے آپ کو پیٹھ کے ہم تو یہاں پاس ہی جا کے میٹنگ راکھ کے تو پھر یوٹیوب والے بھی یہاں ہم بھی یہاں لو جی کسی ختم برینٹ اور انسٹالمنٹ پر ٹیکسیاں چلانے والی ڈرائیور یوٹیوب کے اندر جا کے کمپلینے کریں گے آپ جیسے ڈرائیوروں کو ٹیکسیوں کو گیٹ کے انٹر نہیں ہنے دیتے اور آپ جا کے کمپلینے کریں گے امریکن ہو نا جا سکتے ہو ایسے یہ بھی ہو سکتا ہے گس کے دکھاؤ ذرا یوٹیوب میں یوٹیوب کے گیٹ کے اندر سے گس کے دکھاؤ ذرا پھر میں مانو تمہیں امریکنز اور وہاں جا کے کمپلین کرنا کہ ان کا کنٹینٹ اچھا نہیں ہے ٹیکسی ڈرائیور انسٹالمنٹ پہ لے کے ٹیکسی چلانے والے اور باتیں کر رہے ہیں پاکستانی کنٹینٹ کے خلاف پہلے میں علیویر کی وائف کا چینل دیکھ وہاں سے کچھ میں نے ٹرائیور کی تھی لیکن چھوڑ دیا سارا کچھ علیویر اور فیاض بھائی کو نکال دیا کافی لوگ نے نکال دیا یہاں پہ یو ایس سے سے ان کا کھوکنگ وید ناظنین ان کا اچھا گروہ ہے اچھا سمپل فوڈ ہوتا ہے لو جی ایک نیا سوشا علیویر اور فیاض بھائی کو لس سے نکال دیا اگر لس سے نکال دیا تو ان کی ویڈیو کیوں دیکھتے ہو ان کی چھوٹے چھوٹی باتوں پر نوٹ کیوں کرتے ہو ان کی باتوں پر 24 20 50 منٹ کی ویڈیو بناتے ہو ان کے خلاف بولتے کیوں اور سفارش لیسنڈی ویڈیو آئی یہ ڈیول نیشنل یہ یو ایس اے میں یہ وہ ڈیول نیشنل آپ کو کیا پتا ہے اس کا آپ کو پتا ہے آپ کا مطلب پتا ہے آپ کو لے کے دیکھو تو پھر پتا چلتا ہے بنا کے دیکھو تو ڈیول نیشنل ٹی ٹھیک ہے آپ کا تو اپنا پاکستان میں اپنا آئی ڈی کارڈ گم ہو جائے تو چھے جگہ صاحب کو تصدیق کرانا پڑتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں وہ سکنا سے جا کے اس اے سی ڈی سی سے اس نمبر دار سے ام این اے سے لکھوا اور سٹیمپ لکھوا اور یہ پھر جا کے وہ آپ کو پاکستانی قبول کرتے ہیں ہم خاندانی لوگ ہیں ویڈ چیٹ ہم نہیں مارتے ڈرائیورز امریکہ میں رہ کے جو جو کرتے ہیں ہمیں سب پتا ہے رہی بات پاکستانی ہونے کی یہاں سے کروا تصدیق کروا وہاں سے تصدیق کروا پاکستان میں الحمدللہ اب ایسا سسٹم ہے ہر ٹریفک پولیس والے اور ہر ادارے کے پاس صرف ایک انگوٹھا لگانے کی دیر پوری فیملی کا ڈیٹا آجاتا ہے اس کی فیملی اتنے ممبر ہیں اور رہی بات تصدیق کرنے والے کی اپنا دو فیملی ممبر جاتے ہیں اور اگر دوسرا ہو تو وہ اپنا گوٹھا لگا کر اس تصدیق کر لیتا ہے یہ پاکستان ہے ہم پاکستانی ہیں ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہم بکنے والے نہیں ہیں ایک مینڈک کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں ہم سب جانتے ہیں پچاس سالوں سو سالوں کے بعد پاکستان جب سے ازاد ہویا آپ نے شاید کمبل لیا ہے میرے طرح سے آپ کو بہت مبارک ہو جنا لو جی ایک خواجے کا ایک اور مینڈک گواہ ہے خواجے ایک ڈڈو ہو رہا ہے اے دین گلنا میں سنو اشاءاللہ پھر آپ نے یہ بتایا کہ دیکھیں ہمارے گار والے کو ڈرپ لے گئی ہے فرنیچر کے شوروم میں کام کرنے والا اب یہ بندہ اس کو بھی پاکستانی کونٹینٹ پسند نہیں ہے علی ویر پسند نہیں ہے اور یہ گواہ کس ہے اس امریکن ٹرک ہاکر کا اور آپ کا میں یہ مینے علوہ دیکھا بناتے ہوئے بکھیوں سے برا ہوا جن لوگ نے پیسے کمائے کیا ہم لوگ ایسی بے وکوف ہیں کہ ہم آپ لوگ کے چینل کو لائک کریں گے سٹوپڈ کس ہوئی جو سلم بنوا رہے ہیں اور آفرین ہیں ان پہ جو آپ کے آپ سلم بنوا رہے ہیں علی ویڑ 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 محنت کر کے اپنا کونٹین دکھا کے پوری دنیا میں پاکستان کا نام نوشن کر کے پیسے کمار رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور ان جیسے مینڈک ان کو یہ عزت اور ان کی دولت دیکھ نہیں جا رہی کیوں وہاں 800-800-700 ڈالر پہ فلور پہ موپ مار مار کے ان کا دماغ تھوڑا ہلسا گئے 700-700 ڈالر مہنے کے کمانے والے لوگ اور جب دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چیزیں دکھا کے لوگ کامیاب ہو لوگ ویڈیوز بھی دیکھیں گے اور پور بھی آئیں گے اور اس طرح چینل بھی چلائیں گے تھوڑا حال چال پوچھ لیے علی پہ جی تاڈی ایک گل کرنی ہے کہ سامی جتے بہت زیادہ وہ کر رہے ہوں کہ سٹائک روال آنگے وہ کردہ آنگے یہ کردہ کردہ یہ سکھ دوست ہے مسٹر شامی کا جب مسٹر شامی نے علی ویر کے خلاف ویڈیو بنائی تھی تو علی ویر نے کہا سٹرائک دوں گا تمہارے چینل کو تو یہ سکھ صاحب میدان میں آئے تھے سکھ شامی کہ میں علی ویر اور فیاض بھائی کے خلاف تو یہ ویڈیو پوری میں دوں گا یہ سکھ صاحب کی انہوں نے ایسی زبان استعمال کیا ایسی گالیاں دی ہیں کہ میں وہ گالیاں اپنی ویڈیو میں استعمال نہیں کر سکتا اور یہ ویڈیو کس کے چینل پر پڑی ہوئی ہے یہ کوکنگ ناظرین کے چینل پر پڑی ہوئی ہے ایک عورت ذات کے چینل پر پڑی ہوئی ہے ہوئی ہے اس سکھ نے ایسی ایسی گالیاں دی ہیں کہ وہ میری سمجھ اور بردار سے باہر ہیں یہ ویڈیو اس کے چینل پر پڑی ہوئی ہے میں اس سکھ کی گالیاں اپنی ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر سکتا تو cooking with ناظرین بہت باتیں کرتی ہو نا تم یہ ویڈیو تمہارے چینل پر پڑی ہوئی ہے اس سکھ نے ایسی ایسی گالیاں دی ہیں مجھے اس گالی پر وائس اوپر دینا پڑا تو یہ بردار سے بائی ہے ایسی گالیاں اس عورت کے چینل پر پڑی ہوئی ہیں ظاہری بات ہے یہ ساری گالیاں اس نے سنی ہوگی اور یہ کس کو گالیاں دلو میں ڈالنے پڑے لیکن میں نے تو پھر بھی وائس آور کر لیا پوری ویڈیو اس کوکنگ ویڈ ناظرین کے چینل پر پڑی ہوئی ہے اب آ جائیں ذرا مدان میں وہ نولیز ٹاک یوکے ولوگ ریٹین اور پنجابی مام یو ایسے جو کہتی ہیں کہ ہم ہم عورتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہم عورتوں کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہوں ہم عورتوں کو باتیں کر رہے ہوں آپ کیا کر رہی ہوں آپ تینوں چاروں عورتیں کیا کر مجھے یہ بتاؤ اب یہ سکھ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہے علی ویر اور فیض بھائی کی فیملی کے لیے کھوکنگ ویڈ ناظرین کے چینل پر پڑی ہوئی ہے کھوکنگ ویڈ ناظرین میرا سوال آپ سے ہے اب آپ کی غیرت کہا گئی آپ کے چینل پر یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے اب آپ کی غیرت کہا گئی آپ کون عورتوں کی خلاف باتیں کر رہے ہیں اور کون پاکستان کی خلاف باتیں کر رہے ہیں اس سکھ کا جواب تو ہم انشاءاللہ ضرور دیں گے لیکن میرا سوال صرف ان چار عورتوں سے ہے یوکے یوکے ولاغ روٹین ڈی نالیز ٹاک پنجابی مم یو ایس اے کوکنگ ویڈ ناظرین آپ عورتوں کی غیرت کہاں مر چکی ہے جو ان جیسے سکھوں سے ہمارے پاکستان عورتوں کی برائی کروا رہی ہو اور آپ سب کو کونٹینٹ بسان نہیں ہے پاکستان کو لگتا ہے غیرت مر چکی ہے ان ڈالروں اور ان پیسوں کے پیچھے اس سکھ کو جواب لازمی دیں گے لیکن سوچ سمجھ کے ان جیسے بدنسلوں جیسی زبان کبھی استعمال نہیں کریں گے خاندانی لوگ ہیں جو غیر خاندانی ہوتے ہیں وہ ایسی زبانیں اور ایسی ہتھکنڈے ضرور استعمال کرتے ہیں ایکسپوز ایکسپوز کا یہ کھیل اس امریکن ٹرک حکر نے شروع کیا جب میں نے اس کو ایکسپوز کیا جب اس سے دلائل پروف مانگے تو وہ ایک پروف ایک دلائل بھی نہ پیش کر سکا اور چھپ گیا ان مانگوں کے پیچھے اور یہ مانگ سارے لگا دیئے اب اس کام پہ امریکن ٹرک حکر سامنے آؤ پروف دکھاؤ جو جو سوال میں نے کیا اس کے جواب دو اور اپنی زبان اور الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کے کیا کرو نسلوں کا پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنے خاندانی ہیں الفاظ سب بتا دیتے ہیں تو سامنے آؤ ان مانگوں کا سہارا نہیں خود سامنے آؤ سوالوں کا جواب دو پروف دو پھر ہم مانے گے تم ایک امریکن ہو یہ تھا میرا آشکا اللہ امید کرتا ہوں کو پسند آؤ گا جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میں چینل کو سبسائیب لازمی کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئے اپنے دوستوں کو میرا چینل میں شذبور کیجئے گا خوش رہیے خوش رہنے کے باہر نوڑیے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ